پیچھے پیچھے چلنے میں پوچھتا ہوں کہ پیچھے چلنے ہی تو در حقیقت عدب ہے تو پیچھے چلنے کو تو تیار ہو مگر عدب کرنے کو تیار نہ ہو کہو اس سے بڑا بیوکوف ہوئی اس سے بڑا بیوکوف ہوئی لہذا یاد رکھیں حضور کی اتباع ان پچھلی دونوں باتوں کے حاصل کرنے کے لیے شرط ہے ان کے لیے ایک بنیادی ضرورت اور مطالبہ ہے جب تک وہ پورا نہیں ہوگا آپ کو اتباع مصطفیٰ کی لذتیں اور اس کا فیضان اور نور مل ہی نہیں سکتا عدب بہت ضروری ملو عدب و حضور کی ملو عدب و حضور کی ہر بات میں عدب ہر معاملے میں عدب ہر حال میں عدب سوال سوال حضور کا عدب زور جس شخص میں حضور کا عدب نہ ہو جو جماعت حضور کے عدب سے خالی ہو جو دعوت حضور کے عدب سے خالی ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے جو حضور کے بے عدب ہے جو حضور کے گستاغ ہے اور جو حضور کی احانت کا ارتکاب کرتے ہیں اور ان سے ہمارا کوئی تعلق ہے اور ان سے ہمارا کوئی تعلق ہے تین بات سوال چوتھی بات حضور کی احل بیت کا عدب بولو حضور کی احل بیت کا عدب چوتھا حضور کے اصحاب کا عدب حضور کی احل بیت کا عدب ماشاءاللہ اللہ کے ذکر سے اپنے لاہور کے احباؤں کا استعمال اللہ 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 جوphalt چیز ہے مرگ کیا مرگ کیا اپنے بولو کیونکہ یہ حضور کے بدن کے ٹکڑے ہیں جگر پارہ رسول ہیں ان کے جسم میں حضور کا خون دوڑتا ہے اس لیے ان کا ایک موقع پر حضور نے پچھ لگوائے نشتر لگوائے فسد فرمایا خون اقتص نکلا وہ ایک پیالے میں جمع کیا گیا ایک سے حبی کو دیا گیا کہ جاؤں اس کو جا کے دفن کر دیں وہ دیوار کے پڑے گئے ذہن میں شیال آیا کہ حضور کا خون ہے اسے زمین پر ڈالو یہ نہیں جو سکتا پھر سوچا کیا کرو ساچوں کہ حضور کا خون ہے عدب کا تقاضی ہے اسے پی لیا یہ بخالی شریف ہے اب جب انہوں نے خون پی لیا خالی پیالہ لے کے جوٹے حضور نے پوچھا وہ خون کا کیا کیا کیوں پوچھا اس واسطے کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ باقیوں کا سبق اور تعلیم عدد بھی ایک شاید عرض کی آقا آپ کا خون لے کے پسے دیوار گیا تو میرے دل اور دماغ میں جنگ شڑ گئی دماغ کہتا ہے خون ہے اس کو دفن کر دیں دل کہتا ہے خون تو ہے مگر خون رسول ہے سوال اللہ الہذا میں نے اس کو پی لیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو نے میرا خون پی لیا اللہ نے تجھ پر جہنم کو حرام کر دی سوال اللہ بہت جسی نے یہاں تک لکھا کہ ان کے جسم سے خوشبو آیا کسی ہے یہ کیا مقام اور مرتبہ میں کہو خون رسول کے عدب سے یہ مقام صحابہ آپ کی عظمت پر قربان جائے جنہوں نے ہمیں حضور کا عدب سکھایا صحابہ کی شان پر قربان جائے جنہوں نے حضور کی تعظیم سکھائی کس واسطے آل بیعت کا عدب توبہ ضروری آل بیعت کا عدب اور پھر حضور کے اصحاب کا عدب وہ جنہوں نے حضور کا دیدار پایا وہ جنہوں نے حضور کی صحبت پائی وہ جنہوں نے تن مندھن حضور کے حکم پر قربان کی وہ جنہوں نے اپنی کل کائنات حکم رسول کو پورا کرنا بنا لیا ہے وہ جن کی عمارت کیا تھی مصطفیٰ کو خوش کرنا وہ جن کی زندگی کی حسرت کیا تھی مصطفیٰ کے حکموں پر کٹ مرنا ایک صحابی ایسے ہیں یہ ہر صحابی کی بات ہے اب ان میں سے ایک صحابی کی بات آپ کو اس لیے بتائی جاتی ہے کہ سب کے حال کی ایک ترجمانی کر رہا ہے تو باقیوں کو بھی سمجھ رہے ہیں شاہر آپ کو شادی ہوئی حجرہ عروسی میں کتنے میں آواز آئی کہ حضور نے جہاد کے لیے بڑھایا ہے فوراں روٹھے کہ حضور نے جہاد کے لیے بڑھایا ہے اور جہاد کوئی پھولوں کی سیج کا نام نہیں ہے وہ ایسی جہاں بازی کی رسم ہے وہ ایک ایسی ادا اور تنہی ہے جس میں تلوار کی دھار پر چلتے ہوئے روخِ یار کو دیکھنا ہوا ہے سنانچہ فوراں روچے کہ آقا نے طلب کیا سوچا کہ ابھی مجھ میں غسل واجب ہے غسل کرنی ہے لیکن فوراں دل میں خیال آیا کہ اگر غسل کرتے ہوئے دیر ہو گئی تو کہیں ایمان نہ ضائع ہوگی جس نے بلایا ہے سب کچھ اسی کے حالے فوراں مجاہدوں والا لباس پینا حالاتِ حرب و ضرب لیے گھوڑے پر بیٹھے اور نکل بے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے جب لاشہائش و حدائے کا ٹھیک ہیے جانے لگی تو صحابہ نے ارز کیا سواللہ حضرتِ حنزلہ کی لاش نہیں مرے رمائے حنزلہ کی لاش کو تو ڈھوننا سب سے آسان ہے ارز کی آقا وہ کیسے فرمایا جس کے جسم سے پانی ٹپکر آؤ وہ حنزلہ ہے اس کی حضرتِ اللہ شہیدوں کے جسم سے تو خون ٹپکتا ہے یہ حنزلہ کیسے شہید ہیں کہ ان کے جسم سے پانی ٹپکر آئے تھے فرمایا جب وہ آئے تھے تو غسل کی حالت میں تھے رحمتِ الٰہی کے جو بارڈا ہے قدس کے فرشتے ہیں وہ اس وقت غسل دے رہے ہیں جو مصطفیٰ کا عدب کرے اسے غسل دینے پہ فرشتے آیا کرتے ہیں تو عدبِ مصطفیٰ سے بے خبروں کو کیا معلوم ہے کہ مقامِ عدبِ مصطفیٰ کیا ہے اور نتیجہِ عدبِ مصطفیٰ کیا ہے عدب کاہِ استذیرِ آسمہ عزانی نازق پر نفس کن کردہ میں آئے جنہِ دوبائی از نیجا ہے اس وقتِ غسل دے رہے ہیں ان پانچ باتوں کو اپنا سبق بنا اور اس کے مبلغ ہو جائے ہر بندہ مبلغ ہو جائے ہر بندہ اس کی تبلیغ کرے مردوں میں بچوں میں بوڑوں میں جوانوں میں پڑوسیوں میں اپنوں میں بیگانوں میں دن کو رات کو بیماری میں خوشحالی میں تنگستی میں کوئی سنے تب بھی کوئی نہ سنے تب بھی کوئی مانے تب بھی کوئی نہ مانے تب بھی کیونکہ حق کی بات پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور قبولیت کے لیے دل میں حالت پیدا کرنا یہ خداِ پروردگار کا کام آپ کو یہ پیغام میں نے دے دیا کیا آپ نے سن لیا کیا آپ نے سمجھ لیا اب کیا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی تبلیغ کریں گے ہم اس کی تبلیغ کریں گے اور کوئی آپ سے الجے کولیت نہ نہیں کوئی آپ کو برا کہے غسانی مناہ کیوں کیونکہ آپ دین کی خاطر برداشت کر رہے ہیں کس کے لیے کس واسطے سے بڑے حوصلے سے استقامت سے اس غوصلے اور اس صبر سے جو مصطفیٰ کریم کا خاص ساتھا سمجھ گئے پتھر کھانے والوں کو بھی حضور نے دعائی دی پتھر کھا کر بھی آقا نے دعائی دی کانٹے بچھانے والوں کو بھی آقا نے دعائی دی اڑا کرکٹ پھیکنے والوں کو بھی آقا نے دعائی دی حتیٰ کے کرم اور عطا کا عظم یہ تھا کہ ایک دن کھوڑا پھینکنے والی مائی نے کھوڑا نہ پھینکا فرمایا اس کا پتہ کرو اس کا کیا حال ہے آج اس نے کھوڑا نہیں پھینکا تو عرض کی آقا وہ تو بڑی بدبخت ہے کہ آپ پر کھوڑا پھینکتی تھی فرمایا اسی بہانے ہمیں اس کی خیلیت معلوم ہو جاتی تھی کہ وہ ٹھیک بغیرہ کھوڑا جب خیلیت کے لیے دریافت کیا گیا آقا عیادت کے لیے خود تشریف لے کے پزا چلا کے بیمار ہے فرمایا ہم کے لیے عیادت کے لیے آئے ہیں اتنی شرمندہ ہوئی عرض کی آقا میں کھوڑا پھینکتی تھی آگ میرے اس قدر غم خار ہیں قدموں میں گری اور کلمہ پڑھ کے بھوڑا یہ اخلاق ہے اس طرح اللہ کے دین کو پھینکتا اس واسطے میں چاہتا ہوں میرے جوان میں کہتا ہوں کہ میرے نوجوان میں کہتا ہوں میرے سلسلے کے بوڑے میں کہتا ہوں میرے سلسلے کے ذمدات اور میں کہتا ہوں میرے سلسلے کے محصر لو میری آواز بن جائے میرا پیغام بن جائے میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص حضرت محدث عزاروی کی جلتی گھتی کتاب بن جائے کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کیا آپ اس کے لیے کام کرنے کو اس وقت عالی حمد ہے اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ وہ شما جو مرد کامل ولی آغم مرشد باصفا حادی راہ اتقاب حضرت محدث عزاروی نے ہمارے درمیان جلائی تھی ہم اس کی روشنی کو چار دانگ عالم میں عام کر دے لہذا یہ باتیں میں نے آپ کو کہیں اس پر میرا اللہ دوا ہے اور میں نے یہ ذمہ داری آپ کو سو آپ نے یہ ذمہ داری قبول در دی اللہ کریم اس میں آپ کا حامل ہوا بھائی صاحب کو دوبارہ